اسلام علیکم تو دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں آپ سب جہاں پا رہوں گے خیریت سے ہوں تو چلے دوستو آج میں آپ کو نیو سیٹ آئی پوائنٹ سو ستیر رسیبر کے بارے میں بتاؤں گا اور اس رسیبر کی آئی میں آپ کو انفارمیشن دوں گا کا تو آئے کی ویڈیو میں میں کیا آپ کو اس کی دینے والا ہوں اس رسیبر کی میں آپ کو انفارمیشن دینے والا ہوں کہ اگر یہ رسیبر آپ کے پاس ہے تو آپ اس رسیبر سے خیلط کے چینل جو گندے چینل آتا ہے کہ گنھے میں شہریہ آتی ہے کافی لوگ چاہتے کہ ہم وہ چینل ڈلیٹ کار دیں رکھنا نہیں چاہتے قافی لوگ ہیں لیکن ان لوگوں کو چینل ڈلیٹ کرنے کا پتہ نہیں چلتا کس طرح چینل ڈلیٹ کریں تو آئی کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے پاس نیو سیٹ آئی پوائنٹ ستر رسیور ہے یہ آپ مادل دیکھ رہے ہیں یہ سامنے آپ کے پاس آپ کے سامنے آ رہا ہے نیو سیٹ آئی پوائنٹ ستر اگر دوستو آپ کے پاس یہ رسیور ہے تو آپ اس رسیور میں سے اپنی چینل کیسے ڈلیٹ کر سکتے ہیں فالتو کے چینہ کے چینل ہو گیا ہے کچھ گندے وغیرہ چینل ہوگا ہے تو وہ آپ کیسے ڈلیٹ کر سکتے ہیں تو آئی کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس رسیور سے آپ چینل کیسے ڈلیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے وہی پہلے والی ریکویسٹ اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیں اور ہماری نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیلہ والے بٹن کو دبا دیں اور ہماری ویڈیو اگر اچھی لگے تو دوستو سانت شیئر کریں اور ہماری ویڈیو پر لائک کریں تو چلے دوستو ویڈیو کرتے ہیں شروع تو دوستو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے میان ا گو میں آ جائنا ہے آپ نے میانی 검ون کا بٹن دبانا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ اپنا وہ چینل نکال لیں جو چینل آپ نے ڈلیٹ کرنا ہے میں آپ کو بھی ڈلیٹ کر کے بتاتا ہوں تو دوستو چلے یہی چینل ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ میرے پاس بلکل فالتو چینل پڑھا ہے ہم اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو دوستو آپ نے کرنا کہا اپنے مینیوں میں چلے جانا ہے مینیوں میں جانے کے بعد اپنے آواز والا بٹن دبائیں جس سے آواز دیل کرتے ہیں اس بٹن کو دبانے کے بعد آپ نے آ جانا ہے دوستو سب سے پہلے اگر آپ نے آل چینل ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہ نیچے لیک ہے آپ دیکھ سکتا ہے پھول نیچے اگر آل چینل دلیٹ کرتا ہے تو ادھر اوکے کر دے چینل ہو جائیں گے اگر آپ نے جو آپ کو ایک ایک چینل نہیں چاہیے تو وہ میں آپ کو بتا دے اب آپ کس طرح ایک ایک کر کے چینل دلیٹ کردے تو آپ نے یہ پہلے پہ آ جانا ہے چینل میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے ادھر آکے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا مینیو کھل کے سامنے آ جائے گا تو ادھر سے آپ نے دوستو وہ ایک ایک چینل دلیٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس مطلب جو زیادہ چینل ہیں ان پر ٹکے لگا تو مطلب آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کون کون سا چینل اگر آپ کو پہلی پتہ ہے کہ ہم نے یہ یہ چینل دلیٹ کرنا ہے مطلب دس نمبر پہ ہو گیا ایک تیس چالیس نمبر پہ ہو گیا ایک پچاس نمبر پہ ہو گیا تو ان کو سب کو کیسے لگا تو سب سے پہلے دوستو اگر آپ نے چینل ایک دلیٹ کرنا ہے تو یہاں آکے آپ نے اپنے ریمونٹ کا اوکے والا بٹن دبا لینا ہے اوکے والا بٹن دبائیں کے بعد دوستو دیکھو یہ ایک ٹک لگ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ یہ ٹک لگنے کے بعد دوستو آپ یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے ریڈ کلر پہ لوگ لکھا ہے دوسرا گرین کلر پہ ڈی ای لیٹ لکھا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں دوستو آپ کے ریمونٹ پہ اس کلر کے بٹن بنی ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ادھر گرین والے بٹن کو دبا لینا ہے گرین والے بٹن کو دبا لینا ہے گرین والے بٹن کو دبانے کے بعد دوستو یہاں پر کچھ پاس والد آئے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا مینیو میں آتا ہے تو اکثر یہاں پر آتا ہے فورزیرو لیکن کچھ لوگوں نے اپنے پاس والد بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو میں ادھر اپنا 40 لگا لیتا ہوں تو دوستو یہ میں نے 40 لگا لیا ہے یہ 40 لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کچھ آرہے کیلئی کیلئیٹ سیلیکٹ چینلز ہے تو دوستو یہاں نو پہ یہ دیکھیں بلیو کلر کا نشان بنا ہوا ہے تو ادھر وہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے نو کرنا ہے آپ نے مطلب ڈلیٹ نہیں کرنا تو نو کر دیں اگر آپ نے ڈلیٹ کرنا ہے تو آپ نے یہاں یس پہ لاکے اوکے کر لینا ہے تو دوستو میں آپ کو دیکھوں تو دوستو یہ دیکھیں 87 کا چینل جو ہے وہ ڈلیٹ ہو چکا ہے 87 کی جگہ آ چکا ہے ڈی ڈی نیوز اور جو کہ چل رہا ہے تو دوستو یہ اگر آپ نے ایک ایک چینل ڈلیٹ کرنا ہے تو آپ ایک ایک چینل دیکھ کر اس طرح ڈلیٹ کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ نے اس طرح چینل ڈلیٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ کا چینل ایک دس نمبر پہ ہے ایک بیس نمبر پہ ہے ایک کے ہی پچاس سو نمبر پہ تو وہ کیسے حساب مطلب آپ کو یاد ہے کون کون سے چینل ڈلیٹ کرنے تو وہ کیسے آپ کا حصاب تو وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے تو دوستو میں کوئی چینل یہ دیکھ لیں جس طرح یہ میرا چینل ایک سو انہتر پہ تو میں اس پہ ٹک لگا لوں گا اس طرح دوستو آپ نے ٹک لگا لینی ہے اور یہ ایک سو تریتر پہ ہو گیا ایک سو ترہ سو پہ بھی میں نے ٹیک لگا لیا ہے تو آپ دیکھتے جائے دوستو یہ ایک سو پچاسی پہ ہو گیا ایک سو پچاسی بہت میں نے Delete کر دیتا ہوں تو دوستو اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں دو سو تیرہ پہ دو سو تیرہ چودہ پندرہ سولہسترہ ٹھارہ انیت بیس یہ بھی میں نے ٹیک لگا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں دو سو تیس پہ دو سو تیس والے اٹق لگا لیا میں نے تو دوستو اس کے بعد میں یہاں سے کوئی کون سا ڈلیٹ کریں دوستو یہی کر لیں دوست ریسے نہیں یہ نکلنا ڈلیٹ دوستو یہ دیکھ رہے ہیں دوست نڈین میں والا کر لیں تین سو ایک والا اور اس کے بعد میں کوئی اور چینل ڈلیٹ کرتا ہوں تو دوستو اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں چار سو ستارہ اور اس کے بعد ہم کر لیں چار سو ستارہ کے بعد یہ کر لیتے ہیں چار سو اٹھتی چار سو اٹھتی کے بعد ہم ڈلیٹ کریں گے چار سو اٹھتی کے بعد ہم پانچ سو پہ چلے جائیں دوستو کافی میرے پاس چینل آئے ہوئے ہیں اس طرح کافی لوگوں کے پاس فالتو چینل بہت زیادہ آ جاتے ہیں دیکھو دوستو میرے پاس 25 سے اوپر چینل جا رہے ہیں لیکن اتنے مجھے چاہیے نہیں اگر سیلان چلی ہو یا نیٹ وغیرہ چلا ہوگا ہو تو پھر ان چینلوں کا فائدہ برنا اس چینلوں کا کوئی فائدہ نہیں تو اس طرح آپ ڈلیٹ کر سکتے ہیں تو اور کونس ہم ڈلیٹ کر لیں اور ہم ڈلیٹ کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ کچھ آ جائے گا چینل خالتو چینل چلو یہ ہی ڈلیٹ کر لیتے ہیں یہ دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی سارے ایک جیسے آ چکے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ پھر ڈلیٹ کرنے پڑتے ہیں تو اس طرح آپ نے ٹکے لگا لینے ہیں یہ آپ دیکھیں میں ٹکے لگا رہا ہوں یہ میں نے ٹکے لگا لیا ہے تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے اس طرح ٹکے لگا لینے ہیں یہ یا دے سکتے ہیں تقریبا تقریبا میں نے تیسی بیس سے تیس چینلوں پہ ٹکے لگا لیا ہیں تو اب ہم ایک ساتھ ہی سے کیسے ٹیلیٹ کریں گے ایک ساتھ ٹیلیٹ کرنے کے لئے آپ نے ایسے کرنا ایک چینل کا تو میں نے بتا دیا ایک چینل آپ کیسے تر tirade کر سکتے اور یہ سارے چینلڈیٹ کرنے کے لئے کہ مطلب ایک ساتھ ہم اس چینلڈیٹ کر سکے تو آپ نے اس طرح ٹکے لگا لینے ہیں مطلب ادھر मینو میں آ کے آپ نے اپنے رمونٹ کے اوکے والے بٹن سے ٹکے لگا لینے ہیں ٹکے لگانے کے بعد آپ نے ادھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین دو نمبر پہ لے تو آپ کے رمونٹ پہ وہ پہلے والا گرین بٹن بنا ہوگا تو آپ نے گرین بٹن دبا لینا ہے گرین بٹن دبانے کے بعد یہ اپشن آئے گا ڈلیٹ مطلب سلاکٹ چینلز اور کیا لیک ہے نو یاس تو آپ نے یاس پہ کر لینے نو پہ نہیں کرنا اگر آپ نو پہ دوستو کریں گے تو جن جن چینلوں پہ آپ نے ٹکے لگائے ہوگی ہے وہ ٹکے ہٹ جائیں گے تو چینل بھی نہیں ڈلیٹ ہوں گے اس کا مطلب آپ کو پھر سے چینل ڈلیٹ کرنے پڑیں گے پھر سے ایک دفعہ ٹکے لگانے پڑیں گے جس کے وجہ سے آپ کا بہت سارا ٹائمز آیاں ہوتا ہے تو آپ نے ادھر نو پہ نہیں کرنا کبھی بھی آپ نے جن جن چینلوں پہ مطلب ٹکے لگا لیا ٹکے لگانے کے بعد آپ نے یاس پہ ہوکے گا یہ آپ دیکھنا تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس طرح آپ چینل ڈلیٹ کر سکتے ہیں یہ تھی چینل ڈلیٹ کرنے کی آئی کی میری ویڈیو تو اور یہ اس ریسیور کی دوستو ویڈیو تھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیو سیٹ آئی پوائنٹ سکتا ہے تو دوستو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ بتاؤں گا کہ آپ چینل موو کس طرح کر سکتے ہیں مطلب موو کرنے کا آپ کو پتہ پتہ ہے مطلب مطلب آپ کا چینل ایک ہے جو کہ ایک سو دس نمبر پہ آئے ایک سو بیس نمبر پہ آئے لیکن آپ اسے بہت پسند کرتے ہیں آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل آتی ہے ایک ایک سو بیس پہ پڑھا ہے ایک ایک سو تیس پہ پڑھا ہے ایک دو سو سے اوپر جا رہا ہے تو وہ آپ اگر لانا چاہیں ایک نمبر پہ دو نمبر پہ تین نمبر پہ ایک ساتھ تو وہ آپ کس طرح موو کر سکتا ہے تو انشاءاللہ دوستو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بھو بھی بتا دوں گا تو دوستو آج میری پاس یہی ویڈیو تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری ویڈیو پہ لائک کریں شکریہ